بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس طرح جس طرح دبائی میں جو ہے فلائٹس کا اوپن ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ بوکنگ شروع ہو رہی ہیں اسی طرح لوگ جو فرائڈیے جو دبائی میں موجود ہیں جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت بہت سے لوگوں کے ساتھ فراڈ انہوں نے شروع کر دیا ہے تو آپ لوگوں کو صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے اگر پاس بھی کوئی ایسا دوست ایسا کوئی جاننے والا یا پرانہ کوئی جاننے والا آپ کو کہے کہ ٹکٹس میں بک کروا کے دیتا ہوں فلانے ایمرٹس کی فلانے کی کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ ابھی پی آئی اے نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ پی آئی اے کی آپ ٹکٹ خریدیں اور آپ پاکستان آ سکیں نمبر ون آپ کو پی آئی اے صرف ان کو فون کر رہا ہے جنہوں نے ریجسٹریشن کروای ہے وہ پھر آتے ہیں تو پھر ان کو ایک اور جگہ بھیجا جاتا ہے وہاں پہ وہ پی آئی اے کے دفتر میں جا کے پی آئی اے کی ٹکٹ خریدتے ہیں آفٹر یعنی کہ جب پاکستان کانسلر دبائی فون کرتا ہے اس کے بعد اور ایمرٹس ایر لائن نے بھی ابھی کوئی دفتر میں کوئی سیل نہیں شروع کی آن لائن اس کی بوکنگ ہو رہی ہے تو اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو فلانے ایر لائن کی ٹکٹ لے دیتا ہوں میری پونچ ہے یا میں پہلے ٹریول ایجنسی کا کام کرتا رہا ہوں تو اگر کوئی ایسی باتیں کریں آپ سے پیسے لینے کی کوشش کریں چاہے سو درم دو سو درم تھوڑے تھوڑے بھی لے سکتا ہے کوئی دس بیس بندوں سے ٹکٹ کے پیسے بھی لے کے جا سکتا ہے اور وہ آپ سے صرف فراڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ باتیں کر رہا ہے جو آپ کو کہے کہ میں ٹکٹ لے کے دوں گا اس کا مطلب اس کے دماغ میں کچھ فراڈ چار رہا ہے کیونکہ دبائی سے بہت زیادہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اس لیے میں نے کہا آپ تک بات پہنچنی چاہیے کہ پہلے آپ لوگ اتنے پریشان ہیں اللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے پیدا فرمائے اور میری دعا ہے کہ آپ ایس سے پہلے پہلے پاکستان آ جائیں تاکہ آپ اپنے گھر لوگوں کے سم مل کے عید بنائیں اپنا خیار رکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹ صاحب تک پہنچ دی رہا اور اس ویڈیو کو ہر ایک کسا شیئر کریں تاکہ ایسے فراڈی و بندر سے سب ایک بچ سکیں انشاءاللہ اپنا خیار رکھیں السلام علیکم